اسلام علیکم کلاس میں سیلک محمد شاہب اختر ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے جنرل سینس کلاسکس اور اس کا جو یونٹ نمبر وان تھا وہ تھا سیرولر آرگنیزیشن آف پلانٹس اینڈ اینیمارز ہم نے اس میں کافی ٹاپکس پہلے ڈسکس کر چکے اس یونٹ کے آج کا جو ہمارا ٹاپک وہ ہے سیلز فارم ٹیشوز کہ ٹیشوز کیسے بنتے ہیں سیلز سے مل کر ان ملٹی سیلولر آرگنیزمز سیلز وارک ان گروپس جتنے بھی ملٹی سیلولر آرگنیزمز ہیں ہم نے پیچھے ٹاپک ڈسکس کیا یونٹی سیلولر آرگنیزمز تو یونٹی سیلولر آرگنیزمز ایسے ہوتے ہیں جن میں صرف ایک سیل ہوتا ہے ملٹی سیلولر آرگنیزمز ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک سے زیادہ سیلز موجود ہوتے ہیں تو جتنے بھی ملٹی سیلولر آرگنیزمز ہیں ان میں جو سیل ہوتا ہے وہ سنگل سیل وارک نہیں کرتا بلکہ بہت سارے سیلز ہوتے ہیں اور وہ گروپ کی فارم میں جو بھی ان کا فنکشن ہوتا ہے یا وارک ہوتا ہے اس کو پرفارم کرتے ہیں کہ ایک سیلز کا گروپ کیونکہ ملٹی سیلولر ہے اس میں بہت سارے سیلز ہوں گے کہ سیلز کا گروپ اگر وہ سیم فنکشن پرفارم کر رہے ہیں سارے سیلز مل کے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے ٹیشو ہوں گے تو گروپ آف سیلز پرفارمنگ سیم فنکشن کہ گروپ آف سیلز اگر سیم فنکشن پرفارم کر رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا ٹیشو کہلائے گا پلانٹس ایڈ اینیملز ہیڈیفرین ٹیشوز ان دیار باڈیز تو پلانٹس میں بھی بہت سارے ٹیشوز موجود ہوتے ہیں اینیولز میں بھی بہت سارے ٹیشوز موجود ہوتے ہیں جن کو ہم آگے ون بائی ون ڈسکس کریں گے سم پلانٹ ٹیشوز تو سب سے پہلے فالوینگ آر سم پلانٹ ٹیشوز ہمارے پاس سب سے پہلے اپیڈرمال ٹیشو then ہمارے پاس زائلم ٹیشو and then ہمارے پاس فلویم ٹیشو اور then میزو فیل ٹیشوز تو ہمارے پاس چار ایسے ٹیشوز ہیں جو پلانٹس کے اندر موجود ہوتے ہیں اپیڈرمال ٹیشو کیا ہوتے ہیں اپیڈرمال ٹیشو cover the roots stem and leaves of a plant تو جیسے کہ ہماری انیمل پلانٹ کی جو باڈی ہوتی ہے جیسے کہ ہماری سکین ہے یہاں پہ اگر کوئی بھی جارم غیر آتے تو سکین انہیں انٹر ہونے سے بچاتی ہے تو یہ ایک کور کا رول پلے کرتی ہے انسان کی باڈی کے اندر اس طرح پلانٹ کے باہر بھی ایک کور ہوتی ہے تو وہ کور کیا ہے وہ اپیڈرمال جو ٹیشوز ہوتے ہیں ان کی کور ہوتی ہے تو وہ ایک سپیسیفک جو ان کے پارٹ سے وہاں پہ موجود ہوتی ہے جن میں ہمارے پاس roots ہے stem ہے اور leaves ہے تو اپیڈرمال ٹیشو کیا ہے کہ پلانٹ کے باہر کی جو کور ہے اس کا سپیسیفک پارٹ جس میں ہمارے پاس root آ جاتا ہے stem اور leaves وہاں پہ ان کے باہر جو کور ہوتی ہے جو اسے پروٹیکٹ کرتی ہے ہارفل آرگنیزم سے یا ہارفل ایفیکٹ سے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے اپیڈرمال ٹیشوز کی کور ہوتی ہے xylem ٹیشوز کی بات کریں xylem ٹیشو کنڈاکٹس water and desired sals from roots to the leaves تو xylem ٹیشوز کا یہی کام ہوتا ہے کہ اس نے roots سے لے کر جو پلانٹ کا جو اوپر leaves کا حصہ ہوگا وہاں تک اس نے پانی کو پہچانا ہے تو roots جب پانی جیسے کہ آپ نے ایک پلانٹ کو پانی دیا تو وہ ایسا تو نہیں کہ آپ اس کو اوپر سے پانی دیتے بلکہ آپ زمین میں پودے کو پانی دیتے ہیں یا پلانٹ جو بھی جتنے بھی فصلیں ہوتی ہیں تو ان کو جب leaves تک پانی پہچانے کے لیے وہ کون رول پلے کرتے ہیں وہ xylem رول پلے کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ پانی کو root سے اٹھا کے leaves تک پہچاتا ہے تو xylem کیا کرتا ہے water conducts کرتا ہے and desired sals جو بھی ڈیزارڈ material وغیرہ ہوگا جو پلانٹ کو چاہیے اس کی growth کے لیے تو وہ roots leaves تک اس کو پہنچائے گا فلویم tissues کیا ہوتے ہیں فلویم tissue carries prepared food from leaves to other parts of a plant تو leaves جیسا کہ خوراک کو تیار کرتے ہیں تو فلویم کیا کریں گے اس خوراک کو جتنے بھی plants کے parts ہوں گے ان تک پہنچا دے گا تو xylem اور فلویم کا main difference یہ ہے یہ کہ xylem جو ہوتا ہے water conducts کرتا ہے roots to leaves اور جب خوراک تیار ہو جاتی ہے تو فلویم کیا کرتا ہے کہ اس prepared food کو plants کے جتنے بھی حصے ہوتے ہیں اگر ان کو چاہیے تو وہ وہاں پہ خوراک مہیا کرے گا mesophyll tissues کیا ہوتا ہے کہ mesophyll tissues present in leaves made food for the plant تو جیسا کہ leaves میں خوراک تیار ہوتی ہے اور وہ خوراک تیار کون کرواتا ہے mesophyll tissues جو ہوتے ہیں وہ present ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہے کہ plant جو کہ اپنی خوراک خوراک تیار کرتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ plant کے خوراک تیار کرواتے ہیں یا اس کو تیار کرنے میں اس کی help کرتے ہیں تو epidermal tissue ہم نے پہلے discuss کیا وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ plants کی جو بھی باہر covering ہوتی ہے protective جو ہوتی ہے اسے protect کرتی ہے ہارفل آرگنیزم سے وہ ہمارے پاس epidermal tissue ہوتے ہیں اور یہ اس کے specific parts میں موجود ہوتے ہیں جیسا کہ root ہے stem ہے اور leaves ہیں اور xylem جو ہوتے ہیں یہ water کو conduct کرتے ہیں کیونکہ plants کو پانی بھی چاہیے تو پانی ایسا تو نہیں ہے کہ نیچے سے اوپر تک ایسے پہنچے تو وہ xylem conduct کرواتا ہے root to leaves اور leaves میں چونکہ خوراک تیار ہوتے ہیں تو flume کیا کرتا ہے کہ اس prepared food کو leaves to other parts جو بھی ہوں گے plants کے اگر وہاں پہ خوراک چاہیے تو وہاں پہ flume کیا کرے کہ اس خوراک کو پہنچا دے گا and then ہمارے پاس میزو فیل ٹیشیوز اگر اس کی بات کرے تو یہ leaves کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہے کہ plants کی خوراک جو کہ وہ خود تیار کرتے ہیں انہوں نے اس خوراک کو تیار کروانا ہے اب ہمارے پاس animal tissues سب سے پہلے جو ہمارے پاس وہ ہوتا ہے muscle tissue then ہمارے پاس bone tissues ہوتے ہیں اور then blood cells ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس تین tissues ہیں ایک bone ہے muscles ہیں اور blood tissues یا blood cells muscle tissue کی بات کرے تو in animals body muscle cell form muscle tissues to help in movement تو جیسا کہ ہمارے movement ہوتے ہیں باڈی میں جتنے بھی آرگن جو movement کرتے ہیں تو وہ muscles کی وجہ سے ہو رہی ہوتی تو muscle tissue جو ہوتے ہیں یہ باڈی کے اندر movement میں بہت ہی اہم روڈ پلے کرتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو باڈی جو ہوتے ہیں وہ move نہیں کر سکتی وہ جیسا کہ ہمارے بازو کے muscles ہوتے ہیں اس طرح ہمارے tongue کے muscles ہوتے ہیں وہ اس طرح ان کی movement میں help کرتے ہیں تو muscle tissue کا main کام یہ ہے کہ انہوں نے باڈی کی جتنی بھی movement ہوگی اس میں help کرنا ہے اس میں انہوں نے role play کرنا ہے تو muscle tissue کیا کرتے ہیں کہ یہ animals جو باڈی ہوتے ہیں ان میں یہ muscle tissue جو ہوتے ہیں یہ help کرتے ہیں movement میں bone tissue کی بات کرے تو bone tissue is found by bone cells bone tissue ہمارے پاس ہوتا ہے یہ bone cells سے مل کر بنتے ہیں bone ہٹی کو کہا جاتا ہے this strong and solid tissue gives shape and sport to the body تو ہمارے جسم میں اگر ہڈی ہے تو ہم sport بھی کر سکتے ہیں ہم کھڑے بھی ہو سکتے ہیں تو یہ کس کی مدد سے یہ ہڈی کی وجہ سے ہوتا ہے اگر ہڈی ہمارے جسم میں نہ ہو تو بالکل ہم تو کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے اس سے اگر read ہڈی کا issue ہو جائے تو وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے وہ سیدھا کھڑا بھی نہیں یہ جو سکتا ہے نہ ہی سیدھا سو سکتا ہے تو یہ read یہ جو ہڈی ہوتی ہے bone ہوتی ہے یہ اس کا بہت ہی اہم رول پلے sport میں ہوتا ہے اور اس نے body کو ایک proper shape بھی دینی ہوتی ہے اور shape اور sport میں جو چیز رول پلے کرتی وہ bone ہوتی ہے اور یہ bone cell سے bone tissue مل کر بنتے ہیں اور ان کا کیا کام ہے کہ یہ solid ہوتے ہیں اور ان کا یہ کام ہے کہ یہ strong ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے body کو shape بھی دینی ہے اور اس کو sport بھی کرنا ہے ہم جب چلتے ہیں تو وہ بھی ہڈیوں کی مدد سے ہوتا ہے کیونکہ اگر ہڈی ہے نہ ہوتا ہمیں sport نہیں ملے گئے اگر sport نہیں ملے گئے تو ہم چال بھی نہیں سکتے تو یہ جو bone ہوتا ہے یہ ہمارے پاس یہ ہمارے body کے اندر shape اور sport میں اہم رول پلے کرتا ہے دین ہمارے پاس blood tissues blood cells form blood tissue جتنے بھی ہمارے پاس blood cells ہیں red blood cells ہیں white blood cells ہیں تو یہ جتنے بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ کیا بناتے ہیں blood tissues بناتے ہیں tissues carry materials from one part of the body to the other تو tissue کا کیا کام ہے کہ انہوں نے material کو ایک بار سے دوسرے پار تک لے کے جانا ہے تو ہم نے animal میں تین tissue discuss کی ایک ہمارے پاس muscle tissue ہے جو کہ movement میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے animals کی ایک ہمارے پاس bone tissue ہوتے ہیں جو bone cells سے مل کر بنتے ہیں اور یہ strong ہوتے ہیں اور ان کا یہی کام ہے کہ انہوں نے body کو shape بھی دینی ہے اور support بھی کرنا ہے then ہمارے پاس blood tissues ہوتے ہیں blood tissues ہوتے ہیں یہ blood cells سے مل کر بنتے ہیں اور ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک پار سے دوسرے پار تک جو body کا ہوگا اس کو material کو لے کے جانا ہے تو یہ ہمارے پاس سارا جو topic تھا یہ ہمارے پاس cells کا تھا کہ cells مل کر کیسے tissues بناتے ہیں مل کرتے ہیں